بلسو اللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد آج کچھ دوستوں کی فرمیش پر زکاة کے مسائل شروع کرتے ہیں کچھ دوستوں نے فرمیش کیا ہے کہ جیسے بہار شریعت آپ پڑھاتے ہیں ایسے ہی زکاة کے مسائل کی بھی تھوڑی سی تشریع فرما دیں تو ان دوستوں کے حکم پر آج یہ بھی سبق شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کار کی اس کو مکمل کریں گے تاکہ وہ پیچھے والا سبق بھی چلتا رہے وہ اس سبق میں رکاوٹ نہ ہو اور یہ بھی مسائل کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائیں سب سے پہلے آج زکاة کا بیان جو قرآن کریم میں مولا کریم نے خود حکم فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے پہلا پارا سورت باقرہ آیت نمبر تین اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فرمایا کہ متقی وہ ہیں کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے وہ لوگ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور گیارمہ پارا سورت توبہ آیت نمبر ایک سو تین میں اللہ رب العزت نے فرمایا خُز مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً اللہ نے فرمایا کہ ان کے معلومے سے صدقہ لو ان کے معلومے سے صدقہ لو اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھا بنا لو یعنی زکاة ایک ایسی چیز ہے کہ یہ مسلمان پر فرض ہے زکاة مسلمان پر فرض ہے اگر کوئی زکاة نہیں دیتا تو مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے ملک کا خلیفہ بادشاہ جسے کہا جاتا ہے ملک کا بڑا اس کو جائز ہے کہ وہ ڈنڈے کے طور پر بھی زکاة لے سکتا ہے یعنی زکاة ایک ایسا فرض ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنے دور خلافت میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے زکاة دینی چھوڑ دی تھی حضرت عبو بکر صدیق نے فرمایا تلوار اٹھاؤ ان کے خلاف میں جہاد کروں گا انہوں نے رب کے فرض کو چھوڑا ہے ایک فرض کو چھوڑا تو حضرت عبو بکر صدیق جہاد کے لیے تیار ہو گئے نجانے آج کون کون سے فرض چھوڑ رہے ہیں یعنی زکاة ایک ایسی اہم چیز ہے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اگر یہ نہیں دیں گے تو خلیفہ وقت زبردستی ان سے زکاة لے سکتا ہے ان کے مالوں سے زبردستی آگے کھڑے ہو کر اٹھا لے گا اس کو جائزہ ہے یعنی ایسا یہ فرض ہے ہاں یہ جو ٹیکس لے رہے ہیں یہ ٹیکس زکاة نہیں ہے بلکہ اس کو جو کہتے ہیں ہاں یہ زبردستی جڑے لے رہے ہیں نا ایک مرید رہنال آدمی ہے وہ جناب جی ایسے طرح نیچری ذہن رکھ دے سی میں نے کہہ رہی ہے سی زکاة چل دی پہ یہ کتھے بھی اے جو ٹیکس جگہ جگہ تے لے رہے ہیں یہ زکاة ہی لے رہے ہیں میں اللہ دا پٹھا زکاة یہ تے ہے ٹیکس اور ٹیکس سب تو پہلا فیرون نے لگایا سی آپ نے دور دے اندر آج بھی جیڑا ٹیکس لگاندہ ہے وہ تے فیرون دے طریقے دے پیا چلتا ہے وہ فیرون دے طریقے دے پیا چلتا ہے ٹیکس جائز نہیں ہے زکاة ہو رہن دی ٹیکس ہو رہن دا ہے سمجھا گی نا یہ تو ان زبردست تھی ساڑے کو بدماشیہ لگا 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 کی کری ہے حقیقت گا لگا لگا میری گڑی تھی آپ نے میں گڑی چلا رہی ہے سا وہ پہلے جاری میرے کو رہے جان دی سی جو ہے او دینا بریک ہو گئی کمزور بریک کمزور ہے میں جاریہ سا اے جڑا پہلا پہلا کیا اندھے ٹول پلا سا جڑا شاکور دینا لگ لگا 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 فیصل آباد جاریہ سا اچھا میں بہر بہر علی سیڑتے ہیں نا جنہوں کو دنڈے ٹنگی کھلوتے ہوں دن ایسا ایسا میں بریک جو ہمارے یہ بریک لگی نہیں انہیں اگے جناب جی زبردستی دنڈہ تھلے رکھیا ہے تھا وجہ آگے بونٹ دو تے گڑا گڑی تے رک گئی ایسا ایسا رکن لگی سی اس سے سمجھے بھی اے ایسا اگے نکلن لگا ہے میں نے وہ آواز ہے کہ اندھا ہے جنابِ آلی علامہ صاحب ٹیکس نہیں دینا میں ایک یار ضروری ہے کہ اندھا ہے اگر ضروری نہیں تھی پھر تو نکل کے تے بکھاؤ یعنی ایڈا زبردستی تماشا ہے زبردستی لینہ زبردستی کیوں اے ساڑے روڑ تو تسی نہیں چلے مارو روڑ تو اڑے پیو دا تا نہیں جیڑے آخر بشندے ہیں انہوں نے حق ہے نا روڑ تے چلنے تا ہر کس ہیں وہاں کے لیکن گالے ہوئے کہ جیڑا ہے ٹیکس لے رہے نا ٹیکس زکاة نہیں انہوں نے کمی نہ پانا جو مرض چلے لو میری گرچے اگرچہ گال کیسے نا کڑوی لگ رہی ہوگئے لیکن یہ زکاة نہیں آگے سنے رابد قرآن فرماندہ ہے اٹھاروہ پارہ سورة مؤمنون آیت نمبر چار اللہ فرماتا ہے فلا کامیاب وہی ہوتے ہیں جو زکاة دیتے ہیں اللہ سنے نے قرآن کریمی فرمایا کہ جو زکاة ادا کرتے ہیں کامیاب یہی لوگ ہیں جو زکاة نہیں دیتے یہ لوگ کامیاب نہیں ہیں مت سمجھے کہ ہمارے پاس جناب جیڑا پیسہ کٹھا ہوگیا ہے ہم ہر مور پہ کامیاب ہو جاتے ہیں یہ ان کی بے وکوفی ہے کام اکلی ہے کام فہمی ہے کامیاب ہمیشہ وہی لوگ ہیں جو زکاة ادا کرتے ہیں اور بائیسویں پارے میں اللہ سنے نے قرآن کریمی فرمایا سورة سبا آیت نمبر انتالیس فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَئِن فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِين فرمایا جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا تمہیں اور بہترین رزق دینے والا ہے مولا صاحب سے بہترین رزق دینے والا ہے یہ انہاں آوازتے بھی ہیں جو کہنے ہیں نا پڑھنا گے نہیں تھے کھاں آگے کی توں پڑھنا گے نہیں تھے کھاں آگے کی توں یہ میرا اشارہ ہے سمیتے گئے ہوگئے اللہ سننے نے قرآن کریم فرقان حمید تیسرے پارا سورت بکرہ آیت نمبر دو سو اکاٹ اللہ سننے نے فرمایا مَسَلُ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَاسَلِ اللَّهِ اَنْبَتْن! سَبَعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُمنْبُلَةٍ مِّيَةُ حَبَّةً واللہُ يُضَائِفُ لِمَنْ يَشَاءَ واللہُ وَاسِئٌ عَلِيمٌ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی کہاوت ایسی ہے کہ اس کے ایک دانہ کی ہے کہ یعنی کہ جو ایک دانہ اگائیں اور اس ایک دانے سے سات بالیاں نکلیں اور پھر ہر بال میں سو دانے ہوں ہر بال میں سو دانے اللہ فرماتا ہے اللہ جس سے چاہتا ہے اس سے رزق دے جتا ہے جس سے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے دینے والا وہی ہے اور فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی عذیت دیتے ہیں ان کے لئے ان کا ثواب ہے اور ان کے رب کے حضور ہے ان کا ثواب اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گئے نہ کچھ خوف ہے یعنی دنیا دا انہوں دے تو کوئی خوف سوار نہیں ہوں دا جڑی گاہ زہری گاہ لے جدو زکاة دا کرنگے مال نو پاک کر کے کھانگے تو انہوں دے جسم دے اندر جرہ خون دا کترہ پیدا ہوگا نا وہی غیرت مند ہوئے گا وہی غیرت مند ہوئے گا اور وہ غمگین نہ ہوں گے یہ تو غم دویں مرادنے قیامت دے دن بھی انہوں غمگین نہیں ہونا دنیا دے دیتے بھی انہوں غم نہیں ہونا دکھ تکلیفہ نہیں ہونیاں کیونکہ انہوں مال دے بھی جو زکاة کر دیئے تھے مال پاک کر کے کھایا ہے مال پاک کر کے کھایا ہے کیونکہ غم دو قسم دے ہونے نہیں ایک ہونے رب دے طرف وہ ازمائش اپنے نیک بندیاں دے ازمائش دین دے کہ کی کر دینے اور ایک ہون دے کہ گناہ کر 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 کے ذہن دین در جناب جی ہر وقت پریشانی تے غم بستا ہے او اے غم میں کہ دنیا دین در غم دے جناب جی سمندر اندر مبتلا ہو جانے ایسے لوگ جن آپ نے جناب جی دنیا دا مال بچایا ہے اور کم اینہ دے بھی نہیں ہونا کیونکہ بزرگ فرمان دے نے زندگی صرف تین سانس دا نام ہے ایک سانس جیڑا لے لیا ہے دوسرا سانس لے ریا ہے تیسرے دا پتہ نہیں لے سکدے یا نہیں لے سکدے اور حضور دا فرمان مبارک ہے کہ مومن دا مال او ہی ہے جیڑا خود کھا جاوے یا پا جاوے یا رب دے رستے دے لگا جاوے جیڑا بچ گئے ہو دا اپنا نہیں او دا اپنا نہیں اوپر آیا ہے اور جیڑے ہاتھ تھی چاہنا ہے پتہ نہیں ہونا انہوں یاد کرنا یا نہیں کرنا ایمہ ہی ہونا ہے رزق دنال پیار ہوئے رب دی رضا دی خاطر ہوئے آگے سنہ رب قرآن کریم دندر فرماندہ ہے پارا چار چوتھا سپارا سورت آل عمران آیت نمبر بانوے فرمایا لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ جب تک اس کو خرچ نہیں کروگے رب کے راستے میں اس کے نیکی نہیں ہے جیہا اور جو کچھ خرچ کروگے اللہ عز و جل اسے جانتا ہے یعنی اپنی پیاری چیز کو رب کے راستے پر خرچ کرو اپنی پیاری چیز کو آئی تو ایسا ہوتا ہے کہ دو سور پیار جے میں دو سور پیار جیڑا پھٹا پرانا تے چڑھان دے کابل نہیں ہونا نا انہوں رب درستے دے لگا دنا میں صدقہ دیتا ہے جی حقیقت گا لے میں صدقہ دیتا ہے جے دس سور پیار پھٹے پرانے دس پھٹے کٹ کے دے دنگے رب درستے دے اے نہیں کرنگے مرنے جے دکاندار تیڑے کل نہیں لیا دکاندار نہیں لیا رب لاوے گا تیرے کلے سار ات دنیا جناب جرہا مال دی ہوا سی بیٹھا ہے انہیں تیرے کل نہیں لیا او بے پروازات ہے ایدہ مطلب ہے جی رہتے ہیں پساند نہیں سی او بس دے دیتے ہیں بس چالو میرا صدقہ بان جاوے اپنے پیار جڑتے نو دل نو اچھا لگے او رب درستے لگا او ہی رب درستے لگا اے نا کے باس جنو دی نا چاہے دے بس وہ تو خرچ کی دی جائے آگے اللہ سونے نے دوسرا پارہ سورت بکرہ آیات نمبر 177 میں فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ عَنْتُ وَلُّ وَجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ هُبِّهِ ذَوِي الْكُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْرِقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ ہے سورت بکرہ آیت نمبر ایک سو ستتر فرمایا اللہ فرماتا ہے نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم جناب مشرق اور مغرب کی طرف مو کر لو مشرق اور مغرب کی طرف مو کر لو یہ نیکی نہیں ہے فرمایا نیکی اس کی ہے کہ جو من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لائے پہلی بات اس آیت سے یہ ثابت کچھ لوگ کہتے ہیں جناب جی یار ہم نے دیکھا انگریزوں کو انگریز بڑا خرچ کرتے ہیں یار بڑا وہ لوگ صدقہ دے دیکھو نہ کسی غریب کو دیکھے تو اس کو اپنا مال اٹھا دیتے ہیں وہ تو جنتی نہیں ہے وہ تو جنتی نہیں ہے امرور جنتی او بندہ ہے کہ پہلے ایمان تے ہووے ایمان نہ ہووے تو انہی لکھا کروڑا خرچ کردہ رہوے کسے کھاتے دے نہیں ہو کیوں اللہ فرماتا ہے کہ وجوہ کم قبل المشرق والمغرب تو سا انہوں نیکی سمجھ دے ہو کہ قبلہ اور مشرق اور مغرب تُسی موں کار لو نیکی ہے نیکی ہے نہیں پہلے تُسی اللہ تے ایمان لے آؤ پھر اس تو بعد والیوم الاخر قیامت دے دن تے ایمان رکھو تو انہوں پتہ ہوئے کہ قیامت دے دن جدو آئے گا رب پی پی دے حساب لاوے گا پچاس ہزار سال دے ایک دن ہونا ہے پچاس ہزار سال دا انہوں تے سورہ چوتھے اس مانتے ہیں نا نیزے برابر سورج ہونا ہے اس وقت زمین تامدی ہو جائے گی پچاس ہزار سال دا دن ہونا ہے اور پھر یہ گناہ اب تو کاندوں پہ ہے نظر نہیں آتے نا تو اس وقت یہ گرم پانی کی طرح جناب جی زمین کے اوپر چل رہے ہوں گے اس وقت آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے کہ کتنے ہم نے گناہ کی ہیں اور کتنے نیکی کیا کچھ کھویا اور کیا کچھ پایا ہے پھر اس دن نفسوں نے ہر بندہ جناب جی کسی کے گناہ گھٹنے تک ہوں گے کسی کے گناہ کمر تک ہوں گے کسی کے گناہ جناب جی کاندوں تک ہوں گے کوئی تو گناہوں کے سمندر میں بلکہ ڈوبا ہوا ہوگا نا اس حال میں ہوگا قیامت کا دن جب رب تعالی حساب و کتاب لے گا تو اللہ فرماتا ہے مجھ پر بھی ایمان لاؤ اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھو دوسری بات یہ دی اور تیسری چیز والملائکہ میرے فرشتوں پر بھی ایمان رکھو میرے فرشتوں پر بھی ایمان رکھو کہ فرشتے رب کی ایک نورانی مخلوق ہیں اگر اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے تو جتنا خرچ کرتے جاؤ گے تمہارا خرچ کسی کھاتے کا نہیں ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو میں نے پہلی بات کی کہتے ہیں یار انگریز بڑا جناب جی خرچ کرتے ہیں غریبوں کے وروجنتی ہوں گے مرو اے جڑے امریکہ دے یہودی ہیں نا امریکہ دے یہودی اینا دے ویجی ایک ٹوٹکا ایسا ہے ایک ٹولا اینا دے ایک ٹولا ایسا ایک گروہ ایسا ہے کہ جڑا رب دے فرشتا نو جناب جی اس دیا بیٹیاں کہندہ ہے سمجھا گئے کہ نہیں آئی یہ تیسری چیز ہے اللہ تے ایمان لاؤ آخرت دے دن تے ایمان لاؤ قیامت دے دن تے فرشتا تے ایمان لاؤ اور پھر چوتھی چیز والکتاب قرآن مجید کے اوپر پورا پورا ایمان رکھو قرآن مجید جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے پختہ ایمان ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ نیچری لوگوں کی طرح جناب جی جو ذہن میں آئے بس جناب جی یہ وہی ہے نیچری کیا کہتے ہیں نیچری پورا قرآن پر ایمان نہیں رکھتے صرف زبان سے کہتے ہیں ہم جناب جی قرآن کو مانتے ہیں ادھر سے کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں ادھر سے کہتے ہیں سین سچی ہے جناب جی زمین بھی گھومتی ہے اسمان بھی گھومتا ہے جناب جی سین سچی ہے جی یہ بادل جو ہے یہ بادل نہیں ہے یہ بھاپ اٹھتی ہے اور بادل بن جاتے ہیں سچی ہے جی ہم قرآن کو مانتے ہیں اللہ کا پٹھا ہے ایسا ماننا ہوتا ہے ہاں اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو ساکن بنایا ہے آسمان کو بھی ساکن بنایا ہے زمین کو بھی ساکن بنایا ہے اور تو کہتا ہے خرد دماغ کے زمین گھومتی ہے کیسا تیرا ایمان ہے قرآن پر کیسے تُو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اگر تُو قرآن پر ایمان رکھتا ہے تو ہر وقت رب کے دین کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا رب کے دین کی تُو مخالفت کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کمپنے گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے کیا رب پر تیرا دین نہیں ہے ایمان نہیں ہے رب کو تُو نے کیسے مانا ہے وہ رزق دینے والا نہیں ہے جو زمین کی تہہ میں کیڑوں کو رزق دیتا ہے اوہ بھئی ہم گندم کا دانہ زمین کے اندر پور کے آ جاتے ہیں پور کر گھر واپس آ جاتے ہیں سکون سے سو جاتے ہیں بتا وہ کون سی ذات ہے کہ زمین کے اندر تیرے جناب جی بند دانے کو چھپے دانے کو جس کو تُو تلاش نہیں کر سکے گا وہ اس دانے کا خیال کر رہا ہے اور اسی دانے کے جناب جی خیال رکھے کہ اس کو اگا رہا ہے ہاں اس کی نگاہ قدرت ہے اس دانے کے اوپر تو تو آ کر سو جاتا ہے وہ اسی دانے کو جناب جی زمین کے اندر جو رہنے زمین کے اندر بھی تمہیں خلوق کے کئی کیڑے ہیں جو زمین کے اندر رہتے ہیں ان کیڑوں سے بچاتا ہے تاکہ میرا انسان بڑی ہو جائے گی تو کھائے گا میرا بندہ ایک کھائے گا تیرے لیے اس کا اتنا احسان ہے تو سکون سے سویا ہوتا ہے وہ زمین سے گندم تیرے لیے نکالتا ہے کوئی بھی ہے عام کی گھٹلی ہے جا کر زمین کے اندر دبو دیا ہے چھپا دیا ہے اس کو اس نے درخت تیرے لیے نکال کر ایک گھٹلی تو نے ڈالی تھی زمین کے اندر ایک گھٹلی سے اس نے لاکھوں عام تیار کر کے تیری جھولی میں رکھ دیئے اس پر تیرا ایمان نہیں آخر ذات تو ہے نا جو زمین کے اندر رہنے والے کیڑوں کو بھی رزق دے رہا ہے لیکن تیرے رزق کو بچا رہا ہے ان کو بھی رزق دے رہا ہے تیرے رزق کو بچا رہا ہے گنہ لگاتا ہے گنہ اوپر سے تو زمین کی اوپر پانی لگاتا ہے کون سا تو نیچے سے پانی کو چھوڑ کر آتا ہے زمین پانی کو پیتی ہے لیکن اس کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہ گنہ کہ جس کو تو دانتوں کے ساتھ اس کو چھیلتا ہے لیکن اتنی سخت گنے کے اندر اس نے اس کے اندر بھی پانی کھڑا کر دیا ہے تُو نے ایسے کڑوا پانی لگایا تھا زہرے ملا کر انگریز کی دیوئی خواد ملا کر جناب جی تُو نے اس کو پانی لگایا ہے لیکن اس رب نے تیرے لیے وہ نعمت بنی ہے کہ اس پانی کو میٹھا کر کے تیرے موں میں ڈالا ہے یہ تھوڑی بات ہے وہ کون سی مخلوق ہے کہ جس کو رزق نہیں دیا جا رہا پھر کیسا ایمان ہے کہ پڑھیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے تو پھر صاف انکار ہے کہ رب کی قرآن پر بھی یقین نہیں آئے رب کی قرآن پر یقین نہیں ہے پھر کیوں روتے مرتے ہیں ہاں اور یہ تو حال ہے نا ان لوگوں کا کہ جو دنیا میں رہے جو دنیا میں ہیں دنیا دار لوگ ہیں اور میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو جناب جی دین کے ٹھیکے دار ہیں قسمی طور پر کہہ رہا ہوں جب میں یہاں پر آیا یہ مندرسے کے تعمیراتی کام شروع کرانے لگا جب میں نے مندرسے کی خاطر گاڑی کو بیچا گاڑی کو بیچ کر اس کی رقم مندرسے پر خارج کرنے لگا میرے پاس کچھ سات مولوی آیا ہے کیوں گاڑی بیچی ہے جی گاڑی تو بیچنے کی چیز نہیں ہے یا مندرسار ہو جاتا جناب جی تعمیر گاڑی نہیں بیچنے بہت بڑی غلطی کی ہے بہت بڑی غلطی کی ہے یہ ان مولویوں کے ذہن ہے جو کہہ رہے ہیں بہت بڑی غلطی کی ہے جناب جی آپ نے گاڑی بیچ کر مندرسے کی اوپر گاڑی لگا دی بہت بڑی غلطی کی ہے وہ بے وکوف ہو رب پر یقین نہیں ہے کہ جس کی خاطر ہم نے بیچے وہ گاڑی اور نہیں دے گا کیا وہ دے سکتے جیسے چاہے دے دے جو پتھر کے اندر کیڑے کو جناب جی سہولیات میسر کر سکتا ہے وہ ہمیں سہولیات نہیں دے گا پانی کے اندر رہنے والی مچھلی کو سہولیات دے سکتا ہے وہ ہمیں نہیں دے گا اس کا مطلب ہے ان کا ایمان نہیں آئے پھر ان لوگوں سے آدمی کیا شکوہ اور گلہ کرے جو بیچارے ہیں ہی دنیا دار جو دین کے ٹھیکے دار ہیں ان کا یہ ذہنہ ہے تو پھر اوروں پر کیا شکوہ گلہ کریں گے تو یہ چوتھی چیز دی اور پانچویں چیز وَنْنَبِيِّينَ نبیوں پر ایمان لہو نبیوں پر ایمان لہو کہ نبی رب کی طرف سے بلکل برحق اور اس رب کے برگزیدہ بندے ہیں اس کے رسول اور پیغمبر ہیں نبی ہیں اور چھٹی چیز کیا ہے وَآتَ الْمَالَ مَال دُو مَال عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِلْقُرْبَى جو مال تمہیں پیارا ہے نا وہی مال رب کے راستے پر خرج کرو قریب والوں پر قریب والوں پر خرج کرو وَلْيَتَامَا وَرْيَتِيمُونَ پر خرج کرو وَلْمَسَاقِينَ وَرْمَسْكِينُونَ پر خرج کرو وَابْنِ سَبِيلُونَ اللہ کی راہ پہ جو چلنے والے لوگ ہیں ان پر خرج کرو اس مال کو جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راستے پر چلنے والے ہیں ان پر خرج کرو وَالْسَائِلِينَ وَالْسَائِلِينَ اور فرمایا کہ جو سائل رب کی رضا کی خاطر تم سے مانگے ہیں انہیں دو جن کو حاجت ہے اور جن کو حاجت نہیں ہے وہ مانگے تو انہیں نہ دو کیونکہ آج کل کئی پننے ایسے ہو گئے ہیں حقیقت گا لے جی آج دنے میں انہوں گل سنا رہی ہے بھئی مجھ تاک چلو آن لین سنان والے لیے گل سننا بھئی کہہ رہی ہے کہ میں فیصلہ باد ہوں آ رہی ہے فیصلہ باد ہوں آ رہی ہے لاہور ہوں آ رہی ہے وڈی گڈی دیوچ باس دیوچ ایک بندہ سی انہیں کمبہ لی میں اس طرح پیٹا ہے ایسے بلکل پورے جسم دے تے چادر نما اٹھ کلوتا ہے اللہ کے لیے ایک سو روپیہ دے دو اللہ رسول کا واسطہ ایک سو روپیہ دے دو منگدہ ہے بار بار منگدہ کس سے گڑی آلے میں نہیں دیتا بھئی مشتاق صاحب نے بیس روپیہ کٹ کے انہوں دے دیتے جناب یہ لیے یہ لے میرے پاس اور تو نہیں ہے بیس روپیہ کیونکہ آگے کا میرے پاس کرایا ہے صرف اس سے زیادہ نہیں ہے اس نے بیس روپیہ لے لیے پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ شرافہ سے مجھے دے دو ورنہ پچتا ہوگے شرافہ سے دے دو ورنہ پچتا ہوگے کس نے انہوں دی گال نہیں سونی سارے کے انہوں نے ہٹا کٹا ہے وے کھونی نمگدہ دو منڈ نہیں گزرے انہوں نے جناب جی لائے کمبل گن مشین ہو دی کچھی سی کڈی سدہ پہلے ڈریور کل گائے ڈریور کل گائے ڈریور کل گائے گڈی سیڑتے لائے گڈی سیڑتے لائے انہوں نے کہا ہے چھڑنگا نا ہی گھوڑا سارے نے پھڑکا کے رکھ دے مانگا جو کو جے بیچے سارے کڈو سارے جے بی کٹ کے دے اسے کے انہوں نے رکھ کے بیٹھو اپنے ہاتھ دے ہوتے سارے جناب جی باس لوٹ کے بھائی مجتاکل انہیں اور پیسے نہیں لے تو راب دے راستے دے میں نے پانچ ویر پہ دے دی تیسی تو سکون ڈالو گڈی توتی رائے یعنی راب دے خوف دے راب دی رضا دے نہیں دے دے گند دے کر پہلے اگر چلا گئے کیونکہ کچھ لوگ ایمیں ہوں دے منگن والے اور کچھ ایسے ہوں دے کہ کروڑا پتی ہوں دے لیکن بھیگ دے شکین ہوں دے منگن دے شکین ہوں دے ساڑا عمران خان ہے ہاں جڑا سائل ایسا ہے کہ محتاج ہے اور بلکل جناب جی وہ قابل ہے اور سنی سہی لکی دا ہے او دے ہوتے لگ دا ہے جڑا مسلمان ہی نہیں تو او دے کی لگنا ہے آگے ہے جناب جی وَفِرِ قَاب اور جو لوگ گردنے جھکاتے ہیں رب کی بارگاہ میں ان پر بھی خرش کرو کتنے چیزیں ہو گئیں اللہ پر ایمان لانا ایک آخرت کے دین پر ایمان لانا دو ملیکہ پر ایمان لانا تین کتاب پر ایمان لانا وَالنبیین پانچ وَعَتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ زَوِي الْقُرْبَ چھے وَالْيَتَامَ ساتھ وَالْمَسَاقِين وَابْنَ السَّبِيل وَالْسَائِلِين وَفِرْ رِقَاب گیارہ اور باروی چیز کیا ہے وَا قَامَ السَّلَاتِ ان چیزوں کے بعد پھر نماز کو قیم کرو گیارہ چیزوں کے بعد پھر نماز کو نماز قیم کرو پھر نماز کے بعد کیا کرو وَآتَ الزَّقَاة زَقَاة دو یعنی جی میں نماز تھوڑے تھے فارض ہے ہی میں زکاة ہی تھوڑے تھے فارض ہے پھر اس کے بعد وَالْمُوفُونَ بِعَهَدِهِمْ اِذَا عَهَدُ جو وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو پھر کیا ہوا پھر فرمایا آگے وَالْسَابِرِين پھر سبر کرو فِي الْبَأْسَائِ وَتْدَرَّا یعنی تکلیف اور مصیبت کے وقت سبر کرو وَحِينَ الْبَأْسَ اور لڑائی کے وقت سبر کرو اُلَائِكَ اللَّذِينَ صَدَقُوا اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں یعنی جو ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں جتنے مقام میں نے بتایا ہیں جو ان پر عمل کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہی لوگ سچے ہیں وَالَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ پر ازگار ہیں جو ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں جی اور آگے سونھے رب نے فرمایا ہے چوتھا پارہ سورة آل عمران آیت نمبر اٹھارہ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَا خَيْرَ اللَّهُمْ بَلْ هُوَا شَرٌ لَهُمْ سَيُتَوَّقُونَ مَا بَاخِلُوا بِهِ ان کے لئے بہتر ہے جو بخل کرتے ہیں بلکہ یہ ان کے لئے برا ہے اللہ رزق دے اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے رب کے راستے پر نہ لگانا اللہ فرماتا ہے یہ ان کے لئے یہ رزق بہت برا ہے کہ ہم نے دیا انہوں نے ہمارے راستے پر نہیں لگایا نا کیوں فرمایا اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے انہوں نے ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ پر خرچ نہیں کیا نا ہم نے اسی رزق کو ان کے لئے آگ کا توق بنا ڈالنا ہے اور وہی رزق قیامت کے دن ان کے گلے میں ہوگا وہی رزق کے جس کے ساتھ یہ بخل کرتے تھے اور رب کے راستے پر نہ لگاتے تھے اور آگے فرمایا پہلا جناب جی دسمہ پارہ سورت توبہ آیت نمبر چونتیس فرمایا اللہ فرماتا ہے جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دو یعنی سونا چاندی جیڑا گھر دیج پیا ہوندہ ہے اورتاں دے کل جیڑا اورتاں جیزی ملدہ ہے تو گھر دیج پیا ہوندہ ہے اس سونے دے ہوتے ہر سال زکاة فرض ہوندی ہے کیڑے گھر دیج ہوئے سونے دیج زکاة لگ رہی زکاة سونے دے ہوتے فرض ہی جیڑا گھر دیج پیا ہے مرد دے ہوتے ضروری ہے کہ اپنی عورت انہوں کہے کہ اپنے سونے دے ہوتے زکاة نکال ہر سال وہ زکاة کٹے گی بس شرطے ہوئے جتنا سونا پیے وہ سونے دی قیمت انہوں ویکھے کہ وہ چاندی دی قیمت انہوں مالیت انہوں پہنچ دے ہیں وہ دے زکاة فرض ہے بات نہیں سمجھائی یعنی چاندی تکیم ہے تولہ اس وقت یعنی کسی شخص کے پاس چاندی نہیں ہے صرف دو تولے سونا پڑا ہے تین تولے سونا پڑا ہے اب سونے کی قیمت تقریبا میرا خیلہ لاکھ سے اوپر اوپر آئے ایک لاکھ بیس ہزار ہے تین تولے سونا یا دو تولے سونا لگا لیں دو لاکھ چالیس ہزار رپیہ ہے چاندی کی زیادہ کیمت ہے کہ پندرہ سو پہ تولہ ہوگا یا دو ہزار پہ تولہ ہوگا اب اتنے سونے کی جو قیمت ہے چاندی کے بونجہ تولے چاندی کے بونجہ تولے چاندی ہو تو پھر زکاة فرض ہوتی ہے اتنا اگر دو لاکھ چالیس ہزار کے اس کے پاس سونا ہے نا اتنی قیمت کے اگر بونجہ تولے چاندی آتی ہے اس پر زکاة فرض ہے وہ زکاة دے گا تو اللہ فرماتا ہے جس دن جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے آتش جہنم میں تپائے جائیں گے اور ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں اسی سونے چاندی سے جناب جی داغی جائیں گی ان کو زخم دیے جائیں گے اور اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لئے جمع کر رکھا تھا یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے نفس کے لئے جمع کر رکھا تھا اب چکھو جو جمع کرتے تھے تو یہ قرآن کی بہت زیادہ آیات مبارکہ ہیں اس موضوع پہ تفسیر زکاة کے موضوع پہ لیکن آج اتنا کار